بسم اللہ الرحمن الرحیم بین کے لئے یہ ناپنا ہوگا کہ ہماری بین 16 انچ کی تیار ہے اور اس کے لئے ہمیں 3 انچ کی چڑائی لینی ہوگی اور ہم ایک سلائی میں پائپن لگانے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے بین میں ایک سلائی میں ہم پائپن کیسے لگا سکتے ہیں یہ آپ آج ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے اب ہمیں شروع کرتے ہیں بین کو بین اس طریقے سے لگانے کے لئے یہ ہم نے بکرم ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس پہ بکرم لگا لیے ہیں اور اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے پھر آپ کو اس کی بین کٹنگ کرتے ہوئے ہم دکھا رہے ہیں اور اس طرح آپ آسانی کے ساتھ گھر میں اپنی بین بنا سکتے ہو کہ ہم نے اس پہ اسٹری کر لیے ہیں یہ ہماری تین اینٹ کی پٹی تیار ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ایسے پٹی تیار کر لیے اور اس کو ہم نے دوری کر لیے اور اب ہم اس کی کٹنگ شروع کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں شروع کرنے لگیوں اس طریقے کی ہم یہ ہم نے الگ سے بین تیار کر کے اپنی کسی بھی گلے پہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہماری بین تیار ہوگی یہ ہم اس طرح یہ دیکھیں اب ہم اس پہ آپ کو پائپنگ لگانے کا طریقہ سکھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہمیں کمنٹس بھی کریے گا اور لائک بھی کیجئے گا اب دیکھتے ہم آپ کو سی کے دکھاتے ہیں ہم نے وائٹ دھاگا پیرویا ہوا تھا اب ہمیں اس میں پینک دھاگا پیروہ رہے ہیں تو کبھی کبھی ہم سے دھاگا پیرویا نہیں جاتا تو جس کی وجہ سے ہمیں سوئی میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ایسے کٹھان دے لیتے ہیں کٹھان دے کے اور ہم سوئی سے اس طرح بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا دھاگا چینج بھی ہو گیا ہمیں دوبارہ سوئی میں ڈالنا نہیں پڑا جب ہماری نگاہ ویک ہو جاتی ہے تو ہم سے دھاگا آسانی سے نہیں ڈلتا یہ دیکھیں ہم نے یہ پائپن لیے اور یہ لیے بین اب ہم اس کو ایک سلائی میں بین پہ پائپن کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم ایک سلائی میں بین پہ پائپن ایسے لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس پہ پی ہے یہ دیکھیں ہمیں ایک سلاائی میں پائپین لگا رہے ہیں اور یہ نیچے سے بھی دیکھیں اور یہ والی بین ہماری صرف پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور ہم کسی بھی کمیز کے آسانی کے ساتھ اس کلر کی ہماری شیٹوز کلر کے ہم بین بنا کر پائپین کے ساتھ آرام سے لگا سکتے ہیں بین بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں یہ دیکھیں ہم نے کتنی آسان اور بلکل سیمپل سی جو بہت جلدی سے بننے والی بین ہے وہ آپ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے چینل پہ کوئی چیز سیکھنی ہو پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں یہ ہماری بین کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں ہم نے بین پوری تیار کر لی ہے ہم نے اپنی بین پر پائپین لگا لی ہے ایک سلائی میں یہ دیکھیں بلکل نیچ لگی ہے اور کہیں سے بھی ہماری پائپین نیچے سے نہیں اتری اور ہمانا یہ ایسٹرہ جو پائپین ہے یہ ہم یہاں کٹنگ کر دیں گے یہ ایسے اور ہم اپنی ہے نا شیٹ کے حساب سے یہ پائپین والی بین بنا سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کتنی نیٹ بنی ہے اور کتنی آسانی سے پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم میں یہ ہماری بین تیار ہو گئی ہے یہ نا آپ اپنے سوٹ پر لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگے گی دعاوں میں یاد رکھنا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ہماری بین آپ کو کیسی لگی اور اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھنا یہ دیکھیں اب ہماری بین بلکی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ کو یقین پسند آئے گی اگر پسند آ جائے تو ضرور کریں دولیلی دولیلی